ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن جزا فی الدولیاء والآخرا اے سن حافظ محمد حارس و حظمت بھائی جو اپنی اخیالات اظہار فرمارے سانے اللہ باق انا دی زندگی دیندر علم دیندر اور اوپر دیندر اور عمل دیندر اضافہ فرمائے اور میں اس بزمد تیسرے مقرم دعوت دینا چاہنا حسن لکمان صاحب نظر کہ وہ آن آگے اپنے خیالات اظہار فرمار حافظ محمد حسن لکمان صاحب جینا تک تیسری کلاس دینا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وانہ سراہ و السلام علا بلناتیا بعد اللہم وسل على محمد وعلا آل محمد وطالق وسلم وسلل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائمته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ وقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راویہ ذکیرتو فانیو صلی اللہ علیہ صدق اللہ علیہ صدق اللہ علیہ صدق آج دا اجلاس الحمدللہ ابن کامیابی در فرما دوائے تو میں انشاءاللہ علیہ وسلم درور شریف دی اہمیت اور فضیلت دی حوالے جن مزوار شاہ سلم نے پیش کر کے دعا ہے در دعا ہے اللہ صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم تفیق عطا فرما ہے میرے بھائیو سمجھے دی کہ اسی ہر وقت رسول اللہ صلو علیہ وسلم تے درور پڑھ دے رہی ہے تے اونہ بھوکیاں دے بھی درور شریف پڑھ دے رہی ہے جنہ بھوکیاں دے رسول اللہ صلو علیہ وسلم تے درور پڑھ دے رہی ہے اللہ فرماتے ہیں اپنے قرآن دے در اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَرُوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے پرم کرتے درور پڑھنا مان اے ایمان والے ہو میرے میں اور میرے پرشتے اسی اپنے پرم کرتے درور پڑھنا اے ایمان والے ہو تُسی بھی میرے پرم کرتے درور پڑھو سیدنا ابو حلال رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلو علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جس انسان دے کول کول میرا دعا لیا گیا تو اس انسان نے میرے ترور نہ پڑھنا تو رسول اللہ صلو علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا بندہ ہوتا ذلیل و رسوا ہو گیا برباد ہو گیا کہ ان کو میرا نا لیا گیا تو انہیں میں درور پڑھنا تے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ درور نہ پڑھنا مارا بخیر ہے تو رسول اللہ صلو علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوہی انسان بخیر ہے کہ جلے کول میرا نا لیا گیا تو انہیں میرے ترور نہ پڑھنا رسول اللہ صلو علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلو علیہ صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم فرماتے ہیں و رفیعت دہو عشر درجات کہ جڑا بندہ ایک اوری میرے پر ضرور پڑھ دے اللہ تعالیٰ اس بندے کے دس رحم کا ناصل کر دے اور اس کے نسان دیں دس رحم کیا اللہ تعالیٰ لعاف کر دے اور اس کے نسان دیں اللہ تعالیٰ درجات بند کر دے یہ سبانس پر جید ہے کہ از ہر لمحہ ہر وقت رسول اللہ صلو علیہ وسلم درود پڑھ دے اور قسر درود پڑھ دے رسول اللہ صلو علیہ وسلم فی حدیث مات پر آؤ کہ رسول اللہ صلو علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ اَوْلَنَّاسِ بِيَوْغَ الْقِيَامَةِ اَكْسَرُونُ عَلَا صَلَاةً کہ جڑا انسان قسر درود پڑھ دے قیامت مالدہ او انسان اللہ رسول اللہ صلو علیہ وسلم سب تو زیادہ قریب ہوئے انسان میں آئے گا فرماتے ہیں انسان خیلہ گیر دے کہ انسان قیامت مالدہ دے رسول اللہ صلو علیہ وسلم سب تو زیادہ قریب ہوئے گا فرماتے ہیں درود پڑھ دے قسر درود پڑھ دے حقوق مصطفیٰ بھی ادام دے اس وقت صلو جائے کہ اسی درود قسر درود پڑھ دے تے صحبے دل نے تجمالی کی تھی فرماتے ہیں پڑھ درود پیغمبر تے حقوق مصطفیٰ بھی ادام دے پڑھ درود پڑھ دے پڑھ درود پڑھ دے حقوق مصطفیٰ بھی ادام دے حقوق مصطفیٰ بھی ادام دے مصطفیٰ بھی ادام دے مصطفیٰ بھی ادام دے